ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا اور اس میں الہا و ذاری کرنا اور خوشحاب دے کرنا اور گڑ گڑانا یہ تشک ہے تمہیں یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے لا فائلہ فی الحقیقت و لا مؤثر الا اللہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو پھر بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دیلہ نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کرنے نہ ہے مت مانگو کسی سے کچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتڑ کر چھڑی خود کو اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھ سے یہ نہیں کہتے تھے لیکن میری سڑی پکرا دوں گئی آپ جو تو خیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا میں یہ عام طریقے سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کرتی ہیں تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میں کروں گا پھر مول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دہا نہیں کرا دی دوسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی مو آنے لگتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسماع پہ آدنیا کے دہت اس سے ماورہ آپ کسی کو نہیں بکار سکتے